اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب کی ایڈیوز سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک اور ٹین منٹ کول ڈیزرٹ لیکن یہ اب تک کے سارے کول ڈیزرٹ سے بہت مختلف ہے سپیشلی کینیڈا میں فال سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اس میں ہلکا سا کافی کا ٹیچ دیا جس کی وجہ سے اس کا ذائقہ بے انتہا مزے کا کریئٹ ہوئا ہے بلکل مس کرنے والی ریسپی نہیں ایک تو آسان بہت ہے تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس ڈیزرٹ کو نام آپ لوگ دیں گے تو وہ آپ لوگوں نے پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں آکے بتانا ہے جو آپ کو اچھا لگے نا وہی ہم اس کا نام رکھ لیں گے تو چلیں اسے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے دو کپ ملک جو ہے وہ پہلے سے ہی اُبالنے کیلئے رکھ دیا تھا جیسے ہی دودھ جو ہے وہ اُبالنے لگے تو آپ نے اس میں کوئی بھی کیرمل پوڈنگ کا ساشے لے کے جو اس کا پاورڈڈ مکسچر ہے وہ آپ نے آہستہ آہستہ آہٹ کرتے جانے اور مکس کرتے جانے میں نے یہاں پہ استعمال کی ہے رفان والی پوڈنگ لیکن آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں برینڈ بس وہ کیرمل پوڈنگ ہونی چاہیے یہاں پہ میں نے ہیٹ کو ابھی میڈیم کیا ہے تو بس اس کی کوئی بہت لمبی چھوڑی کوکنگ نہیں ہے بہت ایزی ہے ہر چیز ایکچلی پرپیرڈ ہی ہے ہم نے ایکچلی مکسنگ ہی کرنی ہے تو بس جب آپ پوڈنگ کا مکسچر آٹ کر لیں تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو بس دو منٹ اور پکانا ہے ہائی فلیم پہ پوڈنگ ہے پوڈنگ ہے پروسس کو فاس کرنے کے لیے کیونکہ دس منٹ والی ریسپی ہے تو یہ جو پوڈنگ کا مکسچر ہے اسے میں نے گرم گرم کوئی ایک بول میں ٹرانسور کی اور فریج میں رک دوں گی پانچ منٹ کے لیے آپ فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں مجھے بتائیے گا اس کو کیا کہتے ہیں مطبع یہ والی پیکجنگ کو کیا کہتے ہیں مجھے اس کا نام بول گیا تو خیر بیسکلی آپ نے بسکٹ کا چورا کرنا ہے چوپر سے کر لیں اگر آپ کے پاس چوپر نہیں کوئی ایسے پریشانی والی بات نہیں کیونکہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے ایسے اب تو گھبرانا بنتا ہے جو حالات ملکے ہو چکے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ آسانی کریں ہم تو سب کے لیے پریئے کرتے ہیں زائرہ ہمارے اپنے بھی وہاں رہتے ہیں بسکٹ کا چورا چوپر میں کر لیں یا زپ لک بیگ میں ایڈ کر کے بیلن سے بھی کر سکتے ہیں بسکٹ ہوگی آپ نے خوب پٹائی لگانی اور خود ہی چورا ہو جائیں گے اچھا یہاں پہ 3 ٹیبل سپون بسکٹ کا چورا میں نے الگ کر لیا ہے سجاوٹ کے لیے اور یہاں پہ اب میں تقریباً 3 ٹیبل سپون بٹر جو ہے پگلاوہ وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور بس وہ بسکٹ کے ساتھ ہی آپ نے مکس کر لینا ہے اگر چوپر نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ بول میں مکس کر لیجے تو اس کا ٹیکسٹر کچھ اس طرح سے ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو گلاس ڈش میں ایڈ کر دینا ہے یا جو بھی آپ کی فیوریٹ ڈش ہو اس طرح کی جو لیئر والے میٹھے ہوتے ہیں اس میں شیشے کی ٹرانسپیرنٹ ڈش جو ہے وہ بہت خوبصورت لگتی ہے کیونکہ لیئرز نظر آتی ہیں تو بس یہ جو بسکٹوں کا چورہ ہے اس کو آپ نے برابر کر لینا ہے اور اس کا جو ہے وہ آپ نے اس کو بالکل سمودھ کر لینا ہے کسی بھی سپون سے یا یہ پیٹی میکر سے میں نے کر لیا ہے اچھا یہاں پہ پڑنگ جو ہے وہ دن فائیو منٹس یہ دیکھ لیں تھک ہو گئی ہے تو بس اب اسے کوئی بہت زیادہ سیٹ تو ہم نے کرنا نہیں تو اصل مقصد تھا اس کو ذرا تھنڈا ہو جائے یہ مطلب ٹروم ٹیمپریچر پر آ جائے اور بس اب اس کو جو ہے وہ بلینڈر کے جگ میں میں نے ایڈ کر لیا ساتھ ہی اس میں آپ نے شامل کر دینی ہے فور ٹیبل سپون ٹیٹرہ پیک کریم یہ سیمپل کریم ہے کوئی یہ وپنگ کریم نہیں ہے اس ریسپی میں وپنگ کریم کا استعمال بالکل بھی نہیں ہے اور اس بات پہ آپ لوگوں نے مجھے لائک بھی کرنا ہے کمنٹ بھی کرنا ہے کیونکہ میری بہت محنت لگتی ہے اس طرح کی سپیشل ریسپیز کرنے میں اور یہ میں ساری محنت صرف آپ لوگوں کے لئے کرتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے یہاں پہ میں نے ایڈ کر دی ہے ون ٹی سپون انسٹنٹ کافی پاورر کسی بھی برینڈ کا لے لیں ایک چتھ آئی کپ جائے گا کولڈ ملک اور تین ٹیبل سپون آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے پاورڈ شگر اور بلینڈ کر لیں بلینڈ کرتے ہی آپ نے یہ جو مکسچر ہے پڑنگ والا کریم والا یہ فوراں سے آپ نے یہ سیٹ ہوئی بھی بسکٹ کی لئے کے اوپر ایڈ کر دینا ہے اور یاد رہے کہ جلدی سے آپ نے پور کر دینا ہے ورنہ یہ جگ میں ہی سیٹ ہونا شروع ہو جائے گا مکسچر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈش بھی تھنڈی ہے تو یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں اسی لئے میں ہمیشہ کہتے ہو وڈیو کو آپ آخر تک دیکھا کریں پورا دیکھا کریں پھر ورنہ دیکھیں آپ کے ہی اجزہ ویسٹ ہونے کا خدشہ رہتا ہے ڈش کو رکھ دیتے ہیں فریج میں مینوائل اس کی ایک اور لیئر ہم تیار کر لیں گے جو کہ ہے تھرڈ لیئر اب اس بچیوی کریم کا آپ نے کیا کرنا تھا اس کے اوپر تو ایسی ہی لکھا ہوئے چار پانچ دن کے بعد آپ نے اسے ڈسکارٹ کر دینا ہے ہم اس سے تیار کریں گے کریمی لیئر تو باقی کی بچیوی پوری ٹیٹر پیک کریم میں نے یہاں ایڈ کی ہے اس میں جانا ہے ون ٹی سپون اگین انسٹنٹ کافی پاورڈر ٹرسٹ می یہ جو کافی اس میں جا رہی ہے اس کی وجہ سے اس میٹھے کا جو زائقہ ہے سو ڈیلیشیس اچھا کیٹبری ڈیڈی ملک آتی ہے ملک چوکلٹ یا کوئی بھی ملک چوکلٹ لے لیں کسی بھی برینڈ کی اس کے چھ ساتھ جو کیوبز نہیں ہوتے وہ آپ نے ٹکڑے توڑ کے چکور چکور اس کو آپ نے توڑ کے میکرو ویر میں ملٹ کر لینا ہے اور زیادہ مکس کر لینا ہے تاکہ وہ سمود ہو جائے اس پگلیوی چوکلٹ میں سے دو ڈیبل سپون چوکلٹ آپ نے سکریم میں ملا دینی اور ساتھ ہی آپ نے شامل کرنی ہے دو ڈیبل سپون پاورڈر شگر اور بس اس مکسٹر کو آپ نے اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے اچھا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کافی کا جو پاورڈر ہے وہ ڈیزولو نہیں ہوگا تو آپ اسے ٹو ٹی سپون پانی لے کے پہلے کافی کو اس میں ہل کریں مطلب ڈیزولو کریں پھر ہی مکسٹر میں آئیڈ کریں اور یہ دونوں سٹیپ کے لیے یہ مطلب جو پڑنگ میں بھی آئیڈ کیا آپ تب بھی کر سکتے ہیں اور کریم کی لیے یہ پوری آپ نے آئیڈ کر دینی اور اسے بھی آئیڈ کر کے جلدی سے آپ نے سٹ کر لینا ہے اور اس سکرین کے اوپر پچیوی ایک ٹیبل سپون جو ملک چوکلٹ تھی جو ہم نے پگلائی بھی تھی جو کہ آپ نے ہولڈ کر لینی ہے اور اگر پوری یوز ہو جائے تو آپ دوبارہ سے پگلائی جیے کوئی بھی ملک چوکلٹ اور اس کو آپ نے اس طرح سے رینڈم لی آپ نے ڈریزل کرنا ہے اور ڈیزائننگ دیکھیں آپ پہ جس طرح کی بھی کرنا چاہیں اچھا دیکھیں ویسے اس میں یہ تھرڈ لیئر جانی تھی وپنگ کی لیکن آپ لوگ کی آسانی کے لیے سہولت کو دیکھتے ہوئے یہ کامبینیشن کریئیٹ کیا ہے بٹ اگین اٹس ویری ٹیسٹی اور اکنومکل بھی ہے کیونکہ ٹیٹرا پیک کریم ظاہر ہے ہر کوئی آسانی سے خرید سکتا ہے وپنگ کریم ایک تو ملتی نہیں آسانی سے اور تھوڑی کوسٹلی بھی ہوتی ہے تو خیر ٹوٹپک لے کے یا میٹ سٹک لے کے آپ نے اس طرح سے ڈیزائننگ کر لینی ہے اور یہاں پہ جس ٹو انہینس تلوک میرے پاس بچ بھی گئی تھی ملک چوکلٹ تو اس کے میں نے پیسز ایڈ کر دی لیکن ابھی ڈیزائننگ ختم نہیں ہوئی ابھی ہم اور کریں گے تو خیر جو بسکٹ کا چورہ شروع میں ہم نے ہول کر لیا تھا نا دو تین ٹیبل سپون بس وہ اب اس طرح سے کناروں پہ آپ نے اس کو بھی ایڈ کر دینا اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کراچی کی بس جو ہے سجا لیا میٹھا ہم نے تیار کر لیا کس کس کو پتا ہے کراچی میں بسز پتا ہے کتنی انہیں سجائی ہوتی ہیں کوئی جگہ وہ چوڑتے نہیں ہے جہاں چمک پٹی ہوتی کیا ہوتی جو وہ لگاتے ہیں میٹھے کو چار پانچ گھنٹے فریج میں رکھ دیں اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اپنے سلائس نکالتی شیئر کیا کریں کیونکہ پھر یہ صدقہ جاریہ ہی بن جاتا ہے پتہ ہے اچھی چیز آگے بتانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے تو انشاءاللہ سواب کا حصہ میں بھی بن جاؤں گی آپ سب بھی بن جائیں گے اور ویسے بھی ہم لوگ تو ہیں ہی ایک فیملی رائٹ تو اور یاد آیا کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا تو یہ تو آپ بہت بڑی چیز مس کر رہے ہیں وہاں تو مجھے لازمی فالو کیا کریں یہ ڈیلی لائف سٹائل سے ریلیٹڈ اور کھانے کے ٹیپس این ٹرکس ہر چیز وہاں میں ڈیلی شیئر کرتی ہوں تو چلے اب اسے ٹرائے کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ اس کی لک بھی دیکھیں کتنا پریزنٹیبل ہے اور کتنا مطلب امیرانہ میٹ ہے جو مہنگے مہنگے کیفیز میں نہیں مل رہا تھا ویسا بہرحال بہت مزید ہے اس ویری کریمی لائٹ اس میں کریم کلیر چوکلیٹ اور کافی کا ذائقہ پرفیکٹ اور میرے حزبن نے یہی کمپلیمنٹ دیا ہے کہ اس کو جو بھی کھائے گا وہ پاگل ہو جائے گا مطلب وہ والا پاگل نہیں اس میٹھے کا پاگل ای ہوپ یہ ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ضرور ٹرائے کریں مجھے دو میاد رکھیں اللہ حافظ